بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں ارز کر رہا تھا آپ سے کہ ہم نے یہ ایک ورب سیکھا جس میں ہم نے کہا بھئی انا اشکرو انتا تشکرو ہوا یشکرو نحنو نشکرو یہ ہم نے سیکھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو میں ریٹ کر رہا ہوں یہ سارے ناؤن ہیں پرو ناؤن ہیں اور یہ جو ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں یہ سارے ورب ہیں یہ آپ نے کل سیکھا ٹھیک ہے دوستو اب میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ اضافہ کر رہا ہوں یہاں سے آگے جا رہا ہوں اب یہاں پر آتا ہے ایک لفظ آئے گا آپ کے سامنے میں آج آپ کو تین چیزیں دے رہا ہوں تین چیزیں بلکہ دو چیزیں دے رہا ہوں یہ ایک ہے ہیہ آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے ہیہ ہیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لڑکی ہیہ ٹھیک ہو گیا ایک بات تو یہ اہم ہے اب اس کے ساتھ ورپ کیا آئے گا آپ ایک جملہ اپنے پاس لکھ لیں ایک جملہ لکھ لیں کہ ہیہ کے سامنے وہی آتا ہے جو انتہ کے سامنے آتا ہے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں ہیہ ہیہ تشکر وہ شکر کرتی ہے انتہ تشکر اور ہیہ تشکر ایک ہیہ یہ شہزاد بھائی کو کلیر ہو گیا ہے یہ بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ ایک پرونان ہے اور ایک میں نے آپ کو ورب اضافی دے دیا تو پرونان میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہیہ ایک نیا ہمارے پاس آ گیا ہے پرونان شی کے لیے تو اس کے سامنے کیسے لکھوں گا کیا ورب لکھوں گا بھئی اس کے سامنے وہی آئے گا جو انتہ کے سامنے مطلب یہ ہے میرے بھائی آسان سی اردو میں سمجھ لو کہ جو تم کرو گے نا وہ وہی کرے گی وہ وہی کرے گی جو تم کرو گے لڑکیاں کوئی کم نہیں ہے ہم سے ٹھیک ہو گیا دوست یہ پتہ نہیں کلیر ہو گیا بچوں کے کے نہیں جی صرف ہو گیا اور احمد بھائی کلیر یہ ہی کے سامنے وہی آئے گا اب ہمارے پاس پانچ نام آ گئے ہیں دیکھو اب میں کہوں گا کوئی ورب لے لو جیسے آپ کہتے ہیں انا ارحم انت ترحم ہوا یرحم نحنو نرحم اور ہی ترحم دیکھ ہم پانچ ہو گئے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یاد رہے گا یہ وارا قصہ انشاءاللہ آج میں آپ کو گرامر میں سے ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ لوگ یہ جو یہ جو یہ جو پرونون ہے نا سر یہ ہم نے کرنے ہیں دس پورے کرنے دس ویسے چودہ ہوتے ہیں لوگ جو پڑھتے ہیں مدرسوں میں وہ پڑھتے ہیں چودہ پڑھتے ہیں لیکن ضروری جو ہے وہ دس ہیں تو میں آپ کو یہ دس پورے کرواؤں گا انشاءاللہ جو آپ کو آئیں گے انشاءاللہ اچھا یہاں پر آکے میں آپ کو تھوڑا سا رکھ رہا ہوں اور میں آپ کو یاد کرنے کے لیے ایک آپ کو ایک ٹیبل دینا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی تک آپ نے یاد کیا تھا انا انتا ہوا نحنو اور یہ پک آپ کو ہو چکا ہے شہزار بھائی ذرا سنائے کیسا ہے یہ چار ضمیریں یاد کی تھی انا انتا ہوا نحنو اچھا اس میں آپ نے آج اضافہ کر دیا نا یہ ایک ہیا بھی آگیا ٹھیک ہو گیا اب میں ذرا اس کو ٹیبل کو چینج کر رہا ہوں آپ نے ٹیبل کو چینج کر کے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایسے یاد کریں گے ہوا اور اس کی جمع ہوئی ہم ہوا ہم یعنی ہی اور یہ دے ہوا ہم انتا انتا کی جمع ہوتی ہے انتم انتا انتم یعنی اس کا مطلب ہے یو اور انتم کا مطلب ہوتا ہے یو آل اور اس کے بعد ہوگا انا اور اس کی جمع ہوتی ہے نحنو لو بھئی آپ کو سمجھا گئی اس بات کی کہ میں نے کیا کہا ہے اب یہ چھے زمیریں میں نے آپ کو دے دی ہیں ہوا ہم انتا انتم انا نحنو اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ہاں فورٹی ٹائمز ٹھیک ہے کیسے کریں گے ایک سانس میں ہوا ہم انتا انتم انا نحنو ہوا ہم انتا انتم انا نحنو جی شکل بھئی کیسے کریں گے دارا بتائیں سر یہ کریں گے ایسے کہ ایک ہی کاؤنٹ میں جو چھے ہیں یہ ہوا ہم انتا انتم انا نحنو کیا بات ہے یہ ایک شکل بھئی احمد بھائی سنائیں یہ ٹیبل کیا بات ہے میری جان کیا بات ہے یہ طرح میں آپ کو گروپ میں ایک ویڈیو بیج رہا ہوں جو کہ ہم لوگوں نے اس کو ساتھ رکھنا ہے اور ہم اس کو یہاں سے سیکھیں گے طریقہ سیکھیں گے اور یہ آپ کو بہت کام دینے والا ہے آپ کے قرآن مجید سیکھنے میں اچھا گروپ کو آپ استعمال نہیں کرتے ماشاءاللہ سے یہ گروپ کو ہم نے استعمال کرنا ہے میرے بھائی اس کو نا اسلام دعا وہاں لکھ دیا کریں کچھ ہومورک کر دیا کر کے مجھے بھیلیں گے اب ہومورک میں آپ کو دوں گا وہ ہومورک آپ نے کر رہا ہے انشاءاللہ ابھی ہم صرف سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اگلے ہفتے سے آپ کا ڈیلی کا ہومورک آیا کرے گا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ویڈو دکھانا چاہتا ہوں ہوا ہم انتا انتم انا نحن ہوا ہم ہم انتا ، انا نحن م شاہ اللہ م شاہ اللہ ہم بھائی سنا ہے آدم ہوا ہوم انتا, انتو انا نحن کیا رات ہے میرے بھائی جی شہساد بھائی کیا بات ہے میرے جان اب دیکھو یہ قرآنی مجید میں یہ دیکھو تیرہ سو بار تقریباً آیا ہوا ہے تیرہ سو بار بارہ سو پچانمے بار قرآن مجید میں یہ چھے لفظ آئے ہوئے ہیں صرف تو یہ کتنا زبردست ہے اگر ہم یہ چھے لفظ یاد کر لیتے ہیں جو کہ آلڈی آپ کو آتے ہیں تو اس میں سے ہم نے آج ایک اور بھی اضافہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو وہ ہے ہیہ اور یہ آتا ہے شی کے لیے تو یہ بھی آپ کو ساتھ یاد رہے گا یہ آپ کو ساتھ بندے ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے باقی بھی ایسے ہی ہیں بہت آسان انشاءاللہ اچھا میں درہا اس کی آگے درہا ہم ان کی سنتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں چھے الفاظ آپ نے سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 1295 ماشاءاللہ چار منٹ کے محنت میں اگر آپ اتنا سیکھ رہے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی آپ میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کیا آپ نے ہما اور انتوما اور ہیا ہنا یہ سب کیوں نہیں سکھایا انتی انتونا یہ کس سب کیوں نہیں سکھایا ہم کہیں گے اس کو ہم بعد میں سیکھیں گے ابھی اسے سارے سیغے سکھا دیں گے تو کنپیوشن ہوگا یہ چھے قرآن میں بہت زیادہ آتے ہیں اس لیے ہم نے چھے سے شروع کیا ہے بعد میں ہم دوسرے سیکھیں گے ہم اس کو چھوڑ نہیں رہیں لیکن اگر آپ کو مثلا بچے کو اولمپکس میں شرکت کرانی ہو اور بچے کو ابھی سے تیاری کر رہے ہیں آپ دوڑانے کی اور پہلے دن دس کلومیٹر دوڑائیں گے تو راستے میں مر جائے گا تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو ہم بلڈ اپ کریں اور ایک دوسری بات دو کے اور موننس کے سیغے بعد میں اس لیے سیکھیں گے اچھا یہ میں آپ کو یہ بھیج دی یہ ویڈیو آپ کے پاس رہے گی تاکہ یہاں سے آپ کو چیزیں یاد آتی رہیں انشاءاللہ تلہ تو یہ اب ایک ہی وقت میں ایک دو منٹ میں بھی آپ قرآن مجید کے ہزاروں لفظ سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ ان کا نام ہے ڈیٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے نام سے ان کا جو کورس ہے یہ میں کوئی پچھلے کوئی چودہ سال سے پڑھا رہا ہوں کورس ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں کورسز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میرے پاس یہاں پہ کتنے کورسز ہیں اور کتنا میں پڑھاتا رہا ہوں یہ جو ان کا کورس ہے نا یہ بڑا شاندار انہوں نے بنایا ہوا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کورس کے نقل کے نقل آنا شروع ہو گئے پاکستان میں بھی ٹھیک ہے ہر جگہ پر دنیا میں تو یہ بہترین کورس ہے بہترین چیز ہے میرے خیال ہے کہ آپ نا اس کا ٹچ جو ہے وہ لیتے رہے ہمیشہ سے ان کا جو اگر آپ نے یو ٹی پہ سرچ کرنا ہو تو ان کا ہے انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے اچھا آپ اچھا پور سے وہاں سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد رہے گا وہ میں یہاں سے جا کے آگے کچھ اور چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں السلامتی ہو علیکم تم پر اچھا یہاں پر ایک لفظ ہم نے سیکھا تھا کاف زبرکا اسم کا تمہارا تم تمہارا اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب تو یہاں پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا تم سب پر علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم سب پر یعنی یہ دو لفظ ہوتے ہیں آپ کا مہدرہ لفظی چیزیں دکھا رہا ہوں جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھا کریں جو آپ کو کنفیوز کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا کریں یہ مراہ رول رہے گا ہمارا ٹھیک ہے ہمارے سبق کا یہ دو لفظ ہیں بھئی ایک ہے علا اور دوسرا ہے ک علا کا مطلب ہوگا اون پر اردو میں کہتے ہیں پر اور کھا کھا مطلب ہوگا تم تمہارا تیرا تیری تم تم تمہارا تیرا تیری ٹھیک ہے یاد رکھیں تم تم تمہارا تیرا تیری اور اس کی جو جمع ہوتی ہے نا کاف زبرکا کی وہ کم ہے کم تم سب پر السلام علیکہ یا رسول اللہ تم پر سلامتی ہو اے ہمارے اللہ کے رسول اور اگر کم کہہ دیا تو میں کہوں گا اسلام علیکم یا اہل القبور اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو تم سب پر تو اسلام علیکم تو ہم سب پر سلامتی کرتے ہیں فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلام علیکم ایک بندہ بھی ہو تو آپ اس کو اسلام علیکم کہہ سکتے ہیں تم پر سلامتی ہو ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہو یہ جب ہم لوگ جملہ سیکھیں گے پھر میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ جملہ کیسے بنتا ہے انشاءاللہ لیکن یہ کیا ہے رحمت اللہ کی وعلیکم السلام وہ کا مطلب ہے اور اب یہ تین لفظیں ایک ہے اس کو تعلق کر دیں پھر ہے برکات برکات اصل میں جمع تھی برکت کی برکت کی جمع برکات یہ آپ نے اس کا واحد بھی یاد کریں اور جمع بھی یاد رکھیں یہ دونوں پرامجید میں آئیں گے عربی میں آئیں گے تو برکات برکتیں ہو بلیسنگز ہو اور آخر میں لفظ آیا ہے ہو یہ ہو کا مطلب ہوتا ہے his his جیسے میں آپ کو کل کہہ رہا تھا کہ ربی ربی اور ربکا شہزاد بھائی ذرا مجھے اس کا مطلب بتا دیں ربی کا مطلب کیا ہے ربکا کا مطلب کیا ہے ربی میرا رب اور ربو کا تمہارا رب کیا بات ہے لڑکے احمد بھائی آپ کو بھی یہ کلیر تھا یہ آپ کو آپ نے ہمورک نہیں کیا تھا اس کا مطلب ہے دیکھو جو ہمورک چھوڑے کا نا وہ اس کو یاد نہیں رہے گا میں آج کو دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اب دوبارہ سیکھیں اس بات کو احمد بھائی کے لیے دوبارہ دیکھو یہ ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں یا ٹھیک ہے آپ نے میں نے لکھا تھا اس کو لیکن میں نے پڑھنا بھول گیا ابھی پیپر پلٹھایا بس آج بس کوئی نہیں آج آپ کی وجہ سے ہم سب کو اس پڑھا رہے ہیں اسم می میرا نام میرا یہ یا کا مطلب ہوتا ہے میرا تو میرا نام اسمی اسی طرح کوئی بھی لفظ جوڑتے جاؤ اس کو چینج کرتے جاؤ اس کو چینج نہیں کرنا کتاب بی میری کتاب اسی طرح پھر ہم نے کہا تھا کہ رب بی میرا رب اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا حبی بی میرا دوست حبی بی اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا بیت گھر کو بولتے ہیں بیت تو بیتی میرا گھر ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں سے میں چینج کر رہا ہوں کاف کی طرف جا رہا ہوں یا کو چھوڑ کے یہاں پر لکھو کاف اسم کا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم محمد شکر محمد شکر محمد طرف Nadandra شکر محمد too شکر محمد شکر محمد شکر What has done? شکر محمد ہے برای شکر محمد شکر محمد نیست دعوند شکر محل худری اللہ ہاں کافی اچھا جی اسم کا تمہارا نام اب احمد وعید آگے ذرا کرتے جائیں ترجمہ بھی کرتے جائیں لفظ بھی بولتے جائیں کیا ہوگا یہ کیا ہوگا تمہاری کتاب کیا ہوگا کتاب کا شاباش آگے رب کا بیری نائس شاباش کیا بات ہے لڑکے اب دیکھو ایک اور چیز میں آج اضافہ کر رہا ہوں جو کہ شہزاد بھائی کے لئے بھی نئی چیز ہے اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہو اب ہم کہیں گے اسم ہو ہز نیم اس کا نام آگے ذرا آگے اس کو لے کے جائیں ذرا جی شہزاد بھائی اس کو آگے لے کے جاؤ اس کی کتاب کیا ہوگی کتاب ہو کیا بات ہے آگے رب ہو آگے حبیب ہو آگے بیت ہو کیا بات ہے لڑکے اب دیکھا آپ نے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک لفظ سکھا ہوں اور آپ پوری لائن کھڑی کر دیں اس کی آپ کے پاس ورب نہیں ہے نا ابھی آپ کے پاس ورب دکھائی نہیں دے رہے نا لیکن آپ کے پاس ورب تو آ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بہت سارے ورب دینے لگا ہوں انشاءاللہ تو اردو کے جو کہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے اس کا عذاب اس کا عذاب کیا ہوگا پرامجید میں آیا ہوا ہے کیا ہوگا عذاب ہو ویری نائس عذاب ہو کیا بات اردو کے مجید میں ہے یہ دیکھیں تو عذاب ہو اس کا عذاب اچھا جی بس اتنی سی بات ہے بس اتنی سی بات ہے تو یہ لفظ آ گیا ہو اب آپ نے ہو کا بھی اضافہ کرنا ہی کا اور ہو احمد بھائی یہ کلیر ہے نا میرے جان جی جی ویری نائس تو برکات ہو کا مطلب ہے اس کی برکتیں بھی تم پر ہو ویری نائس آچھا جی اس کے بعد ایک اور آگیا چکر اب میں یہ بھی دیکھو آپ نے پڑا ہوا ہے پہلے سے میں دہرہ دہرہی کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایک سلائیڈ ہے بڑے خوبصور سلائیڈ بنائی ہے اہلن وسہلن یہ ایک فریز ہے جو کہ ویلکم کے لیے بولا جاتا ہے تو آپ بھی اس کو بولیں اہلن وسہلن آپ اکیلے اہلن کو بول سکتے ہیں لیکن سہلن کو الگ نہیں بولنا آپ بیسے بولیں اہلن یا شہزاد اہلن یا احمد اہلن یا محمد اچھا یا شہزاد بھئی میں محمد نام ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نام لے گا تو اسے مجھے بید بھی لگتا ہے میں جب ایسے اس کو بولوں گا نا تو مجھے توسا در لگے گا احمد بھی ایسا ہی ہے لیکن احمد یہ ہے کہ احمد جو ہے پھر میں بول سکتا ہوں لیکن محمد جو ہے وہ لفظ اتنا بھاری لفظ ہے کہ وہ میں چاہتا ہوں میرا مو ساف ہو جب میں بولوں جب بھی ہوں تو میرے مو سے خوشبو آیا آس پاس میرے خوشبو ہو تو وہ میں ذرا تھوڑا سا گرہ داتا ہوں ابھی انشاءاللہ دعا کریں اللہ کرے ہمیں اللہ پر اولاد دتا فرمائے تو محمد ہی اس کا نام رکھائے اگلے مہینے شاید آ جائے ہمارے گھر میں بچہ ہے تو لیکن یہ ہے یہ بہت بہت میٹھا نام ہے بہت مقدس نام ہے تو میں ذرا زبان پر آتا ہے تو میں تو ایسا اس کو اوائیڈ کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اس لئے آپ کو شہزاد کہتا ہوں تو شہزاد بہتر ہے کبھی میں آپ کو محمد کہوں گا جب مجھے پتا ہوا کہ میں بڑا ہی آج فٹ ہوں تو میں پھر آپ کو کہہ دیا کروں گا اچھا جی جرمن میں جرمن میں محمد کہتے ہیں ادروائز آپ نے مجھے پتا ہے جی ہمارے عرب میں عرب میں تو ہمارے ساتھ بسالہ یہی تھا عرب میں نام تھا حافظ عرفان صاحب اب ہمارے سارے حافظ ہوتے ہیں حافظ عرفان صاحب تو ان سے کہتے تھے کیا نا ہے تمہارا وہ کہتا ہے عرفان تو وہ کہتے ہیں اچھا حافظ کہاں ہیں کہتا ہے میں حافظ ہوں کہتے ہیں تو حافظ ہے تو کہہ میں عرفان ہوں حافظ کہاں ہیں تو وہ حافظ نام حافظ کیا کرے حافظ تو ویسے ہی آتا ہے ہر ایک کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوتا ہے تو اب وہ کیا کرتے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے ہمارے ساتھ اچھا ہمارے عرب میں یہ بھی بھارا ایک مسئلہ تھا میرا نام تھا اسد اسداللہ میرا نام تھا تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں آپ نے اس کو ناچ لکھنے ہیں چار نام لکھنے ہیں تو یہ اسداللہ میرے ابو کا نام ہوتا تھا فرماناللہ اور دادا کا نام بھی لکھتے تھے احمد تو یہاں میرے نام ایسے ہوتا تھا اسداللہ فرماناللہ احمد ایسے میرے نام لکھا ہوتا تھا میرے ریزلٹ پر اندازہ کریں کہ وہ پورا نام لیتے تھے میرا تو وہ بڑا نام روشن کیا ہم نے اب آوچ داد کا تو یہ ہوتا رہا تھا کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں آپ کو ریزن بتا دیا آپ کو اچھا جانی تو مرحباً بھی آپ الگ بول سکتے ہیں اور اہلاً بھی الگ بول سکتے ہیں مرحباً یا احمد اچھا احمد ہے نا احمد لفظ عرب میں اس کو جب بلاتے ہیں تو دو طریقے ہیں اس کو احمد کو بلانے کے ایک یہ ہے کہ میں کہوں آپ کو حمادہ حمادہ احمد کو بلانا ہو تو کہتے ہیں حماد اور دوسرا اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ بولیں یا احمد میرے بانجے کا نام ہے تو ایسے بولتے ہیں یا احمد ٹھیک ہے تو ہم یا احمد بھی آپ کو میں کبھی کبھی بلاؤں گا کبھی حمادہ کہہ دیا کروں گا تو میں کہوں گا بھئی مرحباً یا احمد اہلاً یا احمد لیکن سہلاً نہیں بول سکتا ٹھیک ہے الگ بولوں گا یہ تو اس کا مطلب کیا لکھایا نہیں اہلاً کا مطلب ہے خاندان کے فرد جیسا محسوس کیجئے میرے بھائی یہاں میرے گھر میں اور سہلاً آسانی محسوس کیجئے خود کو نرم زمین پر محسوس کیجئے خود کو آپ کی مہمان نوازی مشکل نہیں ہمارے لئے اس کے علاوہ ہمارے پاس لفظتہ اس کے جواب ہے کہ تمہاری صبح روشن ہو اور خوبصورت ہو یہ بھی وہی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے تمہاری شام بخیر ہو یہ بھی ٹھیک ہے اچھا جیس کو دیکھیں اس سلائٹ کو دیکھیں یہ سارے سلائٹ میں آپ کو بیج رہا ہوں یہ آپ کے حافظے کا حصہ ہونا چاہیے دوستو آپ کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ پھر کچھ دنوں کے بعد آئے گا وہ پھر آپ نے دوبارہ اس کی طرح ریویجن ہو جائے گی اب ذرا دیکھیں یہاں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نیچے آ جائیں اہلا وسہلا اہلا بکم مرحبان مرحبان بکم یہ اس کا جواب ہے مرحبان بک بھی ٹھیک ہے میں نے کہا تھا بھی ابھی میں نے کہا کہ مرحبان بک بھی ٹھیک ہے تمہیں خوش آمدید یا اس کی جمع کر لو بے قوم بے قوم شکرا لک شکرا لکم دونوں ٹھیک ہیں کہ آپ کہیں شکرا لکوم اور افون کا مطلب ہوگا افون کا مطلب ہو جائے گا یو آر ویلکم اور افون الگ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر میرا پاؤں کے پاؤں کے اوپر آ گیا تو میں کہوں گا افون یا آپ کو اگر آپ بس میں کھڑے ہیں اور مجھے آگے راستہ چاہیے تو میں بسے کہوں گا افون افون تو مطلب یہ ہے کہ مجھے ذرا ماف کیجئے کہ میں رہا آگے جانا چاہ رہا ہوں اسکیوز می اسکیوز می کے لیے بھی ہے پارڈن می کے لیے بھی ہے اپس کے لیے بھی ہے اپس افون افون میں نے آپ کے کتابے گرا دی میں نے آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن اب یہاں پر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ ہے شکرن کا جواب یہ اتنا ضروری ہے دوستو اتنا ضروری ہے جتنا سلام کا جواب دینا ضروری تھا اگر نہیں دیں گے تو بڑا عجیب سا لگے گا بڑا ہی ایک ایمبرسنگ ماہول ہو جائے گا جس طرح آپ نے اہلن کا جواب دیا اہلن بکم یہ بہت ضروری ہے اسی طرح شکرن کا جواب آج سیکھیں آپ کو لوگ کہیں گے شکرن شکرن اتنا کافی ہے شکرن اس کا جواب ہے عفوان عفوان اس کا جواب ہے عفوان یہ یاد رہے گا یہ تینوں یاد رہیں گے احباب سلام کا جواب والکم السلام ہے اہلن کا جواب اہلن بک اہلن بکم اہلن بکم میں نے لکھا آپ بھی اہلن بکم کر لو یہ ذرا معزز ہے احترام کے ساتھ آپ بولتے ہیں دونوں کے لئے جمع ہو واحد ہوں سب کے لئے اہلن بکم اہلن بکم میں زبان پر چڑھا رہیں گے تو اچھا رہے گا ذرا معزز لگے گا اسی طرح مرحبا کوئی کہہ دے آپ کو تو آپ نے کہنا ہے مرحبا بکم ٹھیک ہے اور تیسرا تیسرا کیا ہے شکرن شکرن کا جواب ہوگا عفوان شکرن عفوان اب زبان پر اب کیسے یاد کریں گے سارا آپ نے اس کو فورٹی ٹائمز اونچی آواز سے بولنا ہے کہ آپ کے کان سن لیں بعض اتنا سا کام ہے شکرن عفوان شکرن عفوان شکرن عفوان شکرن عفوان شکرن عفوان آپ کو کچھ کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا دماغ خود کام کرے گا آپ صرف اس کو بول دیں زبان سے ایک دفعہ شکرن عفوان شکرن عفوان اہلن بکم اس طرح بولتے بولتے جائیں گے تو یہ سارا آپ کا خود آپ کے ذہن میں چیزیں آ جائیں گے اس سلائیڈ میں سر شکرن لکا لیکن ہم وہ نہیں کر رہے لکا کا مطلب ہے یو فور یو لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے لئے آپ کا شکریہ تو میں نے اس کی ضرورت نہیں پڑے گیا اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بولیں گے ساتھ میں تو ٹھیک ہے نہیں بولیں گے تو کوئی ضرورت نہیں یہ میں نے یہ لکھا اس سارا ٹھیک ہے تو آپ اس کو شکرن لکھا بسے پڑھیں بعد میں جب ابھی آدھی نہیں ہے تو ایک ایک لفظ یاد کر رہی کوئی مسئلہ نہیں شکرن آپ فور بس یہی اس کے سارے یہ بھی سلائیڈ ہو گئے آپ کے ٹھیک ہے آپ چاہیے دیکھیں یہ آپ کو یہ بھی بیج دیتا ہوں میں یہ نہیں سلائیڈ یہ حرف تحجی کی جو آپ کو بتایا تھا وہ حرف تحجی کے سارے حروف یہاں لکھے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بیج دیتا ہوں آپ کے پاس یہ سلائیڈز جمع کرتے رہے ہیں اب آپ اور اس پہ کبھی کبھی لائک وغیرہ دے دیا کریں کہاں ہیں یہ چیزیں ہیں نا تو مجھے پتہ لگے کہ بھائی انہیں دیکھ لیا ہے اس کو کوئی لائک ہوئے ہیں چاہیے کوئی سبحان اللہ جزاک اللہ ما شاء اللہ تینک یو کچھ تو بولا کریں اور یہاں بول بھی دیا کریں یہاں پہ وائس میسج بھی کر دیں سلام علیکم شایخ علیکم السلام آپ شام ہو گئی ہے آپ کے ہاں تو آپ نے کہنا ہے مساء الخیر یا شایخ میں کہوں گا مساء نور ٹھیک ہے سباح الخیر سباح نور اسلام دعا کیا کرو اس گروپ کو یوز کرو ٹھیک ہے دوستو یہ ایسے نا اس کو نا چھوڑے ایسے ویران نا چھوڑے یتیم نا چھوڑے اس کو یہ بھی ایک نیا لفظ ہے لیکن اس کو میں چھوڑ رہا ہوں کل کے لئے بہت زیادہ جملے آپ کو دے بھی ہیں ایسے نا کہ آپ ڈسٹر بڑھیں اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا یہ سباح لیکن جانا اس کو کیوں جانا چکتی نا ہو چکتی مارید 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 چھوڑے مارید چکتی عام کھوڑے چکتی مت über آج چکتی چکتی چکت چکتی موسیقی 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 پشتو میں بٹھا لوں میں اصل میں کشاور سے ہوں تو پشتو بولتے ہیں تو آپ اردو عربی پشتو فارسی پنجابی انگلیش حلکی حلکی تو وہ بس ایسی اور فلپینی کمستا کا فلپینی سر آپ کو آت کمستا کا محل کی میری وائف کیا کہہ رہے وائف کیا میری میری وائف فلپین سے میری فلپینی سے شادی ہے یہ جملہ تو آپ کو آتا ہوگا محل کیتا آتا ہے یہ جملہ تھوڑے تھوڑی آتی ہے لیکن یہ جملہ یہ لکھ لیں ہم نے پاس یہ تو پنجابی کا ہے محل کیتا اس کو لکھ لیں ہم نے پاس محل کیتا کا مطلب ہے آئی لائب یو ایسے یہ بیویو کو نہیں پوتے ہم لیکن چلو کوئی نہیں خیال ہے اس کو یاد کر لیں یاد کر لیں میں دبائی میں رہا ہوں دبائی میں نا دبائی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے بہت ساری زبانیں سیکھنی ہوتی ہے تو میں نے جہاں میں کام کر رہا تھا کسٹمر سرویسز ہمارے تھی تو وہ اس میں لوگ آتے تھے ہمیں کوئی جملے ہوتے تھے وہی ہم بولتے تھے تو میں نے وہ سارے جملے جو ہے وہ لکھ لی ہے اپنے پاس زبانیں سیکھنے کا یہی تو مزہ ہے کہ آپ کو جیسے وہ بول رہے ہیں اس طرح ہی اس کو شروع کر لیں تو میں نے وہ ساری زبانیں جو ہیں جو جملے تھے نا وہ سارے میں نے لکھ لی ہے اپنے پاس اس کے بعد کوئی بھی آتا نہ تو میرا زبان سے نہ عربی کا جملہ نکلتا نہ انگلش کا اور میں انہی کی زبان میں ان کو کہہ کے سارا کچھ نفٹا دیتا وہ چلے بھی جاتے آرام سے یہی تو سیکھنا ہوتا ہے آپ نے اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں وائف آپ کی ہے تو ضروری جو جملے ہیں نا کھانا لے آؤ سو گئی ہو کیا بچے کیسے ہیں ٹھیک ہو تم ایسی جملے تو بندہ سیکھ لیتا ہے لکھنا کیسے یار آسان سی باتیں ہیں انگلش اور یہ تو بڑی آسان ہے تک لوگ تو آسان زبانوں میں سے وہ زبانیں جو سب سے آسان زبانوں میں آتا ہے آپ اس کو شروع کر دیں اور یہاں پہ لکھا شروع کر دیں کومستا کا تو آپ کو ایسے لکھنا شروع کر دو تو وہ آسان آسان آپ کو چیزیں سمیانا شروع ہو جائیں گے اچھا اچھا اس طرح ایجپشن زبان بھی ہم نے سیکھی ایجپشن زبان ویسے زبان سیکھنے والی ہے نہیں بڑی خطرناک ہے لیکن وہ آپ کو لازمی کوئی ایرابک میں کوئی نہ کوئی لوکن زبان آپ کو آنی چاہیے اور میں آپ دونوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ کبھی کبھی آپ کو ٹرپ پہ جانا ہوا نا تو مصر ضرور جائیے گا دبئی کے ساتھ دبئی تو آپ دیکھ لیں گے جلدی دبئی میں آپ کو انٹریکشن نہیں ملے گی آپ کو عربوں کے ساتھ لیکن آپ جب جائیں گے نا مصر مصر بہت سستا ملک ہے بہت کم پیسوں میں آپ جا سکتے ہیں اور وہاں بہت ہی قدیم چیزیں ہیں دیکھنے کی چیزیں ہیں اور بہت سارے دوست ہیں آپ کے میرے دوست بہت سارے ہیں انشاءاللہ آپ جب جائیں گے تو ضرور بتائیے گا وہ بڑا اچھی جگہ ہے وہ جانے چاہیے میں کہتا ہوں ہر بندے کو جانا چاہیے تو زبانیں سانے یا زبانیں سیکھنی چاہیے ہر بندے کو زبان سیکھنی چاہیے اچھا جانے آپ کی جو سیکنڈ وائف ہے وہ فلیپینی ہے کیا بات میری ایک ہی وائف اچھا جانے احمد جانے یہاں پہ احمد اور بدر بات کر رہے ہیں آپس میں یہ ہماری سیکنڈ کنورسیشن ہے احمد کہتا ہے السلام علیکم بدر کہتا ہے وعلیکم السلام تو یہ دوی تو ہمیں پہلے سے آتے ہیں یہ دونوں نیچے آتے ہیں نیچے کیا لکھا ہوا ہے بدر نے کہا احمد نے کہا ہازا اخی یہ میرا بھائی ہے اب اس میں آپ کو کیا کیا آتا ہے یہاں پہ آپ کو یا یہ جو یا ہے نا یہ آپ کو آتی ہے اخی یا کا مطلب ہے میرا مائی اخ کا مطلب ہوتا ہے بھائی اخ بھائی کو کہتا ہیں اور ہازا کا مطلب ہوتا ہے دس ہازا کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہازا ربی یہ سورج میرا رب ہے سمجھانے کے لئے کہا لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہازا ربی تو یہ ہازا اخی یہ میرا بھائی ہے ہازا والدی یہ میرا والد ہے تو یہ تو آسان ہو گیا ہازا اخی ہوا ہوا کا مطلب ہوتا ہے he is مدرس اب اگر مدرس کا لفظ ہمارے لئے تو آسان ہے لیکن جس کو نہیں آتا اس کو میں ضرور کہوں گا اور فورس لی کہوں گا کہ وہ اس کو رومن میں لکھے مدر رس مدرس teacher he is a teacher یہ میں نے اے کہاں سے نکالا he is a teacher یہ a teacher کہاں سے آیا یہ دیکھو یہ جو تنوین ہے نا تنوین یہ اس کی علامت ہے ایک common noun کی یہ ایک teacher ہے he is a teacher ہازا کتاب this is a book this is a pen ٹھیک ہو گیا بس ہازا مدرس لیکن ہم بولتے دورانے سے نہیں بولتے ٹھیک ہے آپ نے مدرس سن نہیں بولنا conversation میں آپ نے کہنا ہے ہازا مدرس یہ teacher ہے بدر نے کہا اہلا و سہلا جب بھی کوئی آپ کو کوئی تعرف کروائے آپ نے کہنا ہے welcome sir اہلا و سہلا خوش آمدی اس کے بعد احمد نے کہا ہازا صدیقی صدیق صدیق کا مطلب ہوتا ہے دوست صدیق یہ میرا دوست ہے ہوا مہندس اب دیکھو زبرزیر تو لگا ہوا ہے لیکن آپ نے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا یہ ہی تو سمجھانے بڑا مشکل ہے کسی کو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس کو رومن میں لکھو مو ہن دس موہندس موہندس کا مطلب ہے انجینئر انجینئر یہ انجینئر ہے he is an انجینئر اہلن و سہلن خوش آمدی مع السلام مع السلام یہ نئے لفظ آگئے مع السلام کا مطلب ہے گوڈ بائی گوڈ بائی ٹھیک ہو گیا مع السلام کا جواب ہوگا مع السلام اور اس کا مطلب ہے گوڈ بائی گوڈ بائی خدا حافظ مع السلام مع السلام چلیں جی شہزاد بائی پہلے آپ پھر احمد جانی شہزاد بائی ایک سوال ہے میرا جی پلیز پلیز یہ جو تیسرا پیرگرام پہ اس کے اندر جس میں احمد کہہ رہے ہیں حاضہ اخی ہوا مدرس مدرس کہ اس کے اندر یہ حاضہ بھی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ پیچر ہے یہ حاضہ اور ہوا کیا بات ہے بہت اچھ سوال کیا ہے احمد جانی یہ احمد کو پتا ہوگا لیکن میں بتا دیتا ہوں حاضہ جو ہے نا یہ اشارہ ہے یہ اشارہ ہے اور یہ جو ہے نا یہ ضمیر ہے یہ فرق ہے بس حاضہ آپ کسی بھی مسکلن چیز جاندار ہو کے بے جان ہو اشارہ کرتے ہیں یہ وہ اشارہ کرتے ہیں آپ اشارہ کرنے کی وجہ سے آپ اس کو حاضہ کہہ رہے ہیں وہ چیز کوئی بھی ہو سکتا ہے کتاب کلم دوات کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوا تو خاص ضمیر ہے انسان کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بھی ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی تو آپ دیکھو نا جو فرق دس میں ہے اور ہی میں ہے وہی فرق آپ کا حاضہ اور ہوا میں ہے ایک اور بھی بات بتاؤں میں آپ کو ایک اور بات کہ عربی میں یہ سمجھا گئی نا انشاءاللہ یہ وہی سمجھا دیا تھا اس میں یہ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس پرس پرسن first person ٹھیک ہے second person اور ایک ہوتا ہے third person ٹھیک ہے آپ کے ہاں first person سے مراد ہوتا ہے آپ کا جو بات کر رہا ہے جو بات کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں متقلم جو بول رہا ہے ٹھیک ہے اس کو first person بولتے ہیں اس کو عربی میں متقلم بولتے ہیں second person وہ جو آپ کی بات کو سن رہا ہے سامنے والا بندہ اس کو ہم حاضر کہتے ہیں اور third person غائب ہوتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اگرچہ وہ موجود ہو یا نہ ہو یہ بات سمجھانے دیں third person اگر آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہے نا تو وہ third person ہے اور اس کو آپ غائب شمار کریں گے he is a teacher اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اے میرے حبیب ان کو فرما دے کھل ہو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے اب اللہ تو حاضر ہے لیکن ہم لوگ کیا کریں گے ضمیر جو استعمال کرتے ہیں وہ غائب کی استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ ساتھ کھڑا ہے یہ دوست ان کا بھائی جو ہے teacher ساتھ کھڑا ہے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے he is a teacher he is a teacher یعنی کہ غائب کا صحیح استعمال کیا اس نے تو یہ یاد رکھیں گے شمال یہ بھی آپ کو جیسے ضمیرے ہم یاد کرتے جائیں گے نا آج آپ پریٹس کریں گے نا ہوا ہم انتا انتم انا نحنم اس کی کردان جیسے یاد ہو جائے گی آپ کو تو یہ بھی ساتھ میں یاد ہو جائے گا آپ کو اچھا آپ کو جتنا یاد ہو سکتا ہے یاد کریں جو نہیں ہوگا یعنی آپ نے مجھے جو دینے ہیں نا جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ ہے ٹوئنٹی منٹس کا ٹھیک ہے اس کے اگر ٹوئنٹی منٹس سے زیادہ جاتا ہے نا آپ چھوڑ دیا کریں میری طرف سے میں اجازت ہے میں آپ کو دوبارہ سکھاؤں گا وہ سارا کا سارا ٹھیک ہے لیکن یہ اس سے کم ہی ہوگا زیادہ نہیں چلیں اب میں شہدہ بھائی کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا السلام علیکم وعلیکم السلام اسمی اسداللہ مسموک اسمی شہزاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسم جمیل کیف الحال یا شہزاد انا بخیر الحمدللہ و کیف انتا بخیر الحمدللہ الحمدللہ هذا اخی هو مدرس احل و سحل احل بکوم هذا صدیقی هو مہندس احل و سحل احل بکوم مع السلام مع السلام بہلی نائس ماشاءاللہ اس میں تگلوکا بھی ایک لہجہ آگیا وہ ایسی بولتے ہیں اچھا جی یہ درہ احمد جانی احمد جان السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ اسمی اسداللہ مسموک اسمی احمد ماشاءاللہ اسم جمیل كيف الحال يا احمد الحمدللہ انا بخیر و کیف انتا الحمدللہ انا بخیر ایدان احل و سحل احل بکوم مرحبا مرحبا بکوم سباح الخیر سباح النور مساء الخیر مساح النور شکران شکران بکوم احوان احوان شکران احوان جمیل ما شاء اللہ ماء السلام ماء السلام معا السلام بہت اچھے بھائیو بہت اچھے بہت اچھے کیا بات ہے جی کیا بات ہے میں نے آپ کو کل گروپ میں نا آپ کے آئیو بیجی تھی یہ ورحی آئیو جو ہے نا یہ آپ کے سبقٰ کی آئیو ہے جو کہ ہم لوگ عرب لوگوں سے سن سکتے ہیں کہ عرب لوگ کیسے بولتے ہیں تو ہم وہاں سے لے سکتے ہیں ان کی بات کو کہ ان کا لہجہ اپنا سکتے ہیں کہ عرب لوگ کیسے بات کرتے ہیں آج کا سبب میں آپ اس نہ آتا ہوں ایک دفعہ سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد چھوٹی کرتے ہیں الوحدة الاولى التحية والتعارف الدرس الثانی الحوار الثانی الف انظر واستمع السلام علیکم وعليكم السلام من این انت انا من باكستان هل انت باكستان درس اول ما شاید ہے الوحدة الاولى التحية والتعارف الدرس با انظر واستمع السلام علیکم وعليكم السلام اسمي خولة ما اسمك اسمي خديجة كيف حالك بخير والحمد للہ وكيف حالك انت بخير والحمد للہ هل انت بخير والمد للحوار الثانی با الوحدة الاولى التحية والتعارف سمي خورة سمي خورة سمي خورة الوحدة الوحدة انظر واستمع لیکن اوپر ہم نے وہ درس سر زیرو ٹو سلیکٹ کیا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ درس ٹو ہے نا دو میں سے لگے نا یہ دوسرا ہے سر میں یہ دوسرا ہے یہ ٹری نہیں ہے یہ ٹو ہے یہاں انظر واستمع انتی لامو علیکم وعليكم این انتی انا من مصر الوحدة ماجنسیتك انت انا ترقی وہ یہاں پہ نا مکسم کر گئے ہیں یہاں سے ایک چیز بھی نا وہ چینج کر گئے ہیں ایک نہیں ہے اس میں ایک نہیں ہے وہ یہاں پہ نا اس کا یہ جو تھا یہ نہیں ہے اس میں چلو کوئی نہیں خیار ہے وہ میں آپ کو وہاں سے کسی اور جگہ سے کر کے نا آپ کو بھیلوں گا انشاءاللہ آپ کو میں نے کچھ ویڈیوز بھی دکھانی ہے انشاءاللہ وقتا پا وقتا اور وہ ہمیں سنبال کے رکھی ہوئے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاتا جاتا ہوں یہ سلائیڈز آپ کو میں بیج دیتا ہوں یہ بہت زیادہ ہو گیا آج کے لیے آپ کے لیے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کو جو چیزیں میں نے آپ کو کہی ہیں اس کو فورٹی ٹائمز دہرانے کے لیے وہ ضرور دہرائیں چونکہ کل جو میں آپ کو سکھاؤں گا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس کے بعد ہی سکھاؤں گا اس کو جوڑ جوڑ کے سکھاؤں گا میں آپ کو ٹھیک ہے تو کل جمعیرات ہوگی ہماری اور وہ ہمارا ایک جو نا ہمارا ایک پورا ہفتہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر میں جمعہ یا ہفتے کوئی دن رکھ لیں گے خیر ہے اس کی ریویجن دوبارہ بھی کر لیں گے تاکہ آپ کو بھولے نئے چیز ٹھیک ہے لیکن آپ بھی اٹیجڈ رہیں چیزوں کے ساتھ اور گروپ میں گروپ کو استعمال کریں ٹھیک ہے میرے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرتے رہے ہیں تاکہ ہم لوگ جہاں وہ صبح و شام ساتھ ساتھ رہے ہیں ٹھیک ہے جیجیت نبی آپ کا وقت گزرتا ہے قرآن مجید کے ساتھ یہ اصل میں ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ابھی آپ خود کریں گے اگلے ہفتے سے ہمیں شروع کرنے لگیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا قرآن مجید جو آپ کے پاس ہے اس میں لکیرے ہی لکیرے آ جائیں گے اور وہ ساری قرآن مجید کو انشاءاللہ تعالی آئے گا آپ کہیں گے یار یہ تو ہمیں آتا تھا یار یہ تو اب دیکھا ہے اب دیکھا ہے اب دیکھا ہے سر میرا ایک ایک نا کوئسٹن ہے ہیہ ہم نے آج نیا سکھا ہے اس میں اس کی جو جمع ہے وہ میں نے نہیں لکھا ہاں وہ نہیں لکھا اس کے استعمال کم ہے اس لیے نہیں لکھا میں نے وہ خود نہیں لکھا میں نے ٹھیک ہے لیکن یہ ہوا کا مواننس ہے ہوا ہی اور اس کا اولٹ ہے شی لیکن میں نے اس کی جمع سکھائی آپ کو اس کی جمع ہوتی ہے ہم لیکن یہ کیا ہے یہ میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے یہ پھر بتاؤں گا آپ کو آج جو آپ کو گردان دیا ہے جو آپ کو میں نے ٹیبل دیا ہے اس کو پکا کر لیں بس ایک دفعہ ٹھیک ہے پھر ہم کر لیں گے میں آپ کو ترطیب سے سکھا رہا ہوں یہ سارا ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کوئی چیز نہیں رہے گی انشاءاللہ ترطیب سے بتا رہا ہوں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل دوبارہ انشاءاللہ گیرہ بجے ملاقات ہوگی اگر آپ پانچ دس منٹ پہلے کوئی میسج کر دیتا ہے سلام دعا کے لئے تو ہم ذرا ریڈی ہو جائیں اپنا خیال رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام وعالیکم السلام ورحمت اللہ مع السلام